محمد دعا ورہِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَهُمَّ كُنْ لِيَكَلْ حُجَّتِ بِنِ الْحَسْنِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ سَلْوَاتُ قَالَهِ وَالَا عَبَائِهِ فِي هَا زِحِسَاتِ وَفِي قُلْ لِسَا مِنْ سَاتِ الْعَلَمَ النَّحَارِ وَلِيَمْ وَحَفِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدَلِيلَمْ وَاِنَنْ حَتَّاتُ اسْكِنَهُ عَرْزَكَتُوَنْ وَتُمَتْتَيَوْ فِيهَا تَوِيلَةَ یا رب محمد وعال محمد رب صلی علی محمد وعال محمد وَجَلْ فَرَجَا عَلِمْ محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صخر لی قلوب کل مخلوقات اوجب یا جبرائیلو بحق یا باسطو بسم اللہ الرحمن الرحیم اوجب یا لومائلو بحق این یا علی علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علی و صحبہ انکم الرجسہ حلل بیتے ویتاہرہ انکم تطہیرہ و صلوات کائنات دیوار سندی عزت عظمت تے باواز بلن صلوات پڑھو اپنے اپنے گناہ وندی بخشش واسطے اچھی آواز نل صلوات پڑھو اپنے اپنے رزق اضافے واسطے باواز بلن صلوات پڑھو اللہ حمد اللہ حمد صلوات حجت القائم ولیلس ربکیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام دے ظہور جتاجیل واسطے باواز بلن صلوات پڑھو اللہ حمد صلوات سب تو پہلے جناب نو کائنات دے بادشاہ دے پاک جشن دی مبارک بات پیش کرتا ہے صحبان مہترم موالیان حیدر کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ دا جوڑے بردارہ جناب دے پیشینچ حاضر ہو کے کائنات دے بارس حسین بادشاہ دا ذکر اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہتا ہے الحمدللہ حیر بالعالمین پڑے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ ایسی ہستیاں دی موجود گی چیک جملہ کھا کی بلا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کائنات دے اس بادشاہ دا ذکر کرنا چاہتا ہے جس بادشاہ دے قدمہ چوہر جیسا گناہگار سر رکھے تو علیہ السلام ہو جائے کبلا میں حصول دی ایسی باجمات نماز ادا کرنا چاہتا ہے جس نماز دا پیش نماز خود حسین آج ہے بادشاہ دا جشن ایک کیا مردو پہلے خوبصورت نوکری کبلا صاحب کی تھی ایک ایک لفظ کائنات تو قیمتی کیونکہ محمد والے محمد دی شانچ جو ہے تو میرا دل چاندہ ہے کہ میں باہر میں بادشاہ دی عزت چار مصرے اے زندگی تو ساتھ میرے ایک اہد کر اے زندگی تو ساتھ میرے ایک اہد کر کیڑا مہدی سخی کے تخت کے میں گرد گھونگ لوں اے اسی ذات کر لوگاں سرکار تُسے تا جانتے تُسے تا پورا پاکستان الحمدللہ پھر آئے مجمن ہوزی ہوتے بے کے چیک کر لینے ہی میں گھلے تے جس میارے سماعت تے تُساں بیٹھ کے سن دے پہیو کبلا صاحب نوکری اتنی خوبصورت کیتی میں کوشش کرنگا جو جناب دے مزاج ایک دست پورا اترا اے زندگی تو ساتھ میرے ایک اہد کر کیڑا مہدی سخی کے تخت کے میں گرد گھوم لوں اور اے موت مجھ کو اتنی سی محلت تو بخش دے عیسیٰ ہٹے تو شاہ کی نال ہے چھوم لوں شاہا شاباش انہ حق کتانی خیر ہو انہ حق کتانی خیر ہو جیڑے باروں نے بادشاہ دی سبحاناللہ 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 اے موت مجھ کو اتنی سی محلت تو بخش دے عیسیٰ ہٹیں تو شاہ کی نالین جنب چونکہ شابان المعظم ہے نا تو شابان المعظم ایک نہیں کئی قرآن نازل ہوئے ایمیں گالے جی ایک نہیں کئی قرآن نازل ہوئے تو میرا دل چاند ہے سرکار امام زمانہ بات چھتے قصائد بھی پڑھنے میں مکمل شابان سناؤں جناب بات چھتا توڑی موجود گچی اجازت ہے ایک قصیدہ بلکہ قصیدہ تمن کافی سارے حکم وقت انشاءاللہ تو سامر اینال سات دن دے آسو تو انشاءاللہ نوکری کر دے آسا اب باس بات چھتے زدہ قصیدہ سب تو پہلا عزدہ بعد سوزیاں دنال امام زمانہ بات چھتے زدہ قصیدہ بھی اور امام حسین بات چھتے زدہ قصیدہ بھی سرکارِ علی اکبر بات چھتے زدہ قصیدہ بھی سارے انشاءاللہ نوکری مکمل ہو جاسی ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے آپ سلامت رہے بھائی جب آپ سلامت رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے آپ سلامت رہے ہیں سرکار چار شبان حسن دا دیوتا شرافت دا قرآن نورِ انوار دا ریشمِ لباس پاکے اغوشِ بیوم البنین اچناسل ہوئے لفظی ہوندنیار ایویں گا علیہ جی اگر میرا ساتھ دیوتا سانڈالا بھائی جان ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چلا جا تھوڑا جا آواز بتایا جیستان پاک سیدہ عیستان جزافہ فرماوے اب بعض بات سے بابا جی دنیا تے تشریف لائے آئے کی بلا ماحول کیسا بنیا لاہور علیہ کا زادی دا ترس بیکھیا جیستانوں کرتے آئے اوہ سخی آندہ سخی آلیہ نے چاہیے آئے اوہ سخی آندہ سخی آلیہ نے چاہیے اوہ سخی آندہ سخی آلیہ نے چاہیے اوہ سخی آندہ سخی آلیہ نے چاہیے سجدیاں وچ جنہوں بی بی نے بلایا آئے 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 اے ناحت تھا نی خیر ہو بے جی آئے دریہ نبیاں ننارہ آئے دریہ ولیاں ننارہ آئے دریہ حلالی دی پہجان علی والا دی گردی کو ادنال بولے غدیری ننارہ آئے دریہ سبحان اللہ سجدیاں وچ جنہوں بی بی نے بلایا آئے سجدیاں وچ جنہوں بی بی نے بلایا آئے سجدیاں وچ جنہوں بی بی نے بلایا آئے ویک کے حسین خوش ہو کے فرمایا آئے ویک کے حسین خوش ہو کے فرمایا آئے رب نے علی نبو جی وار بڑایا اے ناحت تھا نی خیر ہو بے اے دریہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سیدہ تاڑے رزکت اضافہ فرماوے تاڑی توفیقات اضافہ فرماوے سبحان اللہ ویک کے حسین خوش ہو کے فرمایا کبلا رب نے علی نبو جی وار بنایا رب نے علی نبو جی وار بنایا اے جتنے بولے نا بابا جی اس پاک جشنہ چھو میری یونت نظر ہے تجڑے نہیں بھولے میری یونت چوکی نظر ہے اچھا بھئی مولا دی قسم ہے میں سرکار ممبر تے کھڑا میں قدی نہیں آکھا کے جڑا نہ بولے اس نے انجی ہو جاوے کیوں بھئی اوہ حسین میں کوئی تھے بدباہ مکرانا ہے میں تھے دعاوا دی منایا نا ویسے بھی حسین دی مجلس شفاہ دا مرکز ہے کیوں ہی گالے جی میں تو پھر بھی دعا کر کے چلے جاونا ہی جڑے نہیں بولے لیکن حسین دے ذکر چھ بولن دنال بندے دیاں نہ سلام پاک ہو جا دیا بندے دیاں رزق کے چیزہ پاک ہو جا دیا توجہ تالیبہ رب نے علی نو دو جیوار بنایا ہے اللہ کرے میں مصرے سمجھا کے پڑھ لوں سرکار پاڑی موجود گئے چھ تلطفہ جاوے توجہ تالیبہ آلیہ سین عباس پھر آتھ پیار پہ کر دین پاک سین فضا سلام اللہ لہا لہا دی نگاہ پہی ٹردے ٹردے قریب آئیں مخدومہ دے پاسے وے کیا دین آلیہ سین علی بادشاہ دے اور بھی تا پتر موجود ہے لیکن دستہ سین تاڑی عباس دنال اتنی قربت کیا ہوں عباس مولا دنال اتنا پیار کیا ہوں جدو بار بار میری مخدومہ گل فرمائی تاڑی عباس دنال اتنی قربت کیا ہوں عباس مولا دنال اتنا زیادہ پیار کیا ہوں آلیہ سین مسکرائے پاکسین تاڑی چہرے دے پاسے وے کے مسکرائے گالکڑی فرمائی اسے لئی تاہلی دیاں دیاں لئی خاصے ہیں اسے لئی تاہلی دیاں دیاں لئی خاصے ہیں ماں آکھے آسی میرا پتر یا پاسے شاباش حق اٹھو حیدر 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 آپ سلامت رہے اللہ حکم اے لطف جشندہ سبحان اللہ سبحان اللہ مخدومہ دس ہوتا سئی علی باد شادہ اور بیتا پتر موجود ہے لیکن تو اٹی عباس مولا دنال اتنی زیادہ قربت کیا ہوں عباس باد شادہ دنال اتنا پیار کیا ہوں آلیہ سین مسکرائیں پاک سین فیضہ سلام اللہ حد چہرے دی زیارت کر کے مسکرائیں گل کری فرما رہے ہیں اسے لئی تاہلی دیاں دیاں لئی خاصے ہیں اسے لئی تاہلی دیاں دیاں لئی خاصے ہیں ماں آکھے آسی میرا پتر یا باب سے نظر نہ لگے کتے سین فرمایا نظر نہ لگے کتے سین فرمایا تائیو مانا سیتا ہویا چولا میں پوایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تائیو ماندہ سیتا ہویا چولا میں پوایا اے جا شیر میں پڑھن لگا توڑی نظر کرن جا کیونکہ اس دا مفہوم تسا بہتر جانتے توجہ دا تالیبا ہون حسین بادشاہ اے جا ابباس مولا نو حتھا تے چایئے حسین آقا دے حتھا تے ابباس مولا باشنا دی دھرتی دا غیرت مانتے عظیمات میں ہون توجہ یار اللہ کرے میں مصرے سمجھا کے پڑھ لما حسین دے حتھا تے ابباس سخی حسین بادشاہ دے حتھا تے ابباس مولا کی بلا ماحول کیسا بڑھ گیا منظر کیسا بڑھ گیا یاسین حتھائیو تے آل امران یاسین حتھائیو آیا 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 حسین دے حتھا تے ابباس ماحول کیسا بڑھ گیا کی بلا اے نم مصرے تے توجہ بابا جی دعا فرما دے جب پتہ راستے ماحول کیسا بن گیا مندر کیسا بن گیا یا سینہ تھا یوتے آل امرانے یا سینہ تھا یوتے آل امرانے لگ دے قرآن یوتے رکھ یا قرآنے اللہ اکبر سرکار آخری مصر واسے تانو میں زحمت دیتیت تانوہ کیا کہ شیر میں توڑی نظر کرن جا رہا توجہ دا تالیبا مولا دی کا سمیں قرآن دی روح دینا شیر پیا پڑھ دا توجہ دا تالیبا یا سینہ تھا یوتے آل امرانے یا سینہ تھا یوتے آل امرانے لگ دے قرآن یوتے رکھ یا قرآنے رب جی دو ویرنو ویر ملایا ہے سورج دے اتھا یوتے چاند شرم آیا 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 آپ سلامت رہے گے بلا جی میں ناو کرا میں ناو کرا ساران دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھئے جی ساران دا پروگرام دوبارہ پڑھئے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جندہ جندہ پروگرام نہیں ہے آج جشن ہے نا آج جشن ہے نا آج تے حسن آسان دی رہاتے نا کڑی زندگی در آدھوے ہاتھ اٹھاؤ حلی والا جرد نال بولے ہی دری نو جانا رہا ہی دری تری جانا رہا ہی دری چوتھنا رہا ہی دری پانج نارے پانج نارے پانج نیچ چودہ لکھنا رہے ہی دری یا سینہتھا مالی خیرہ پاک سیدہ نسل میں رضا کر کے واپس مڑھ لو جی اے میرے واسطے کامیابی دیسا نہ دے مولا دی قسم آپ سلامت رہیں جی پاک سیدہ توڑے رسک کے چیزہ فر فرماوے ہاتھ اٹھاؤ جی علی والا جرد نال بولے ہی دری یا سینہتھا یتے آل امران یا سینہتھا یا سینہتھا یا سینہتھا یا سینہتھا لگدائے قرآن یا سینہتھا رکھیا قرآن رب جی دو ویر نو ویر ملایا اے رب جدو ویر نو ویر ملایا اے سورج دے اتھائیتے چان شرم آیا کوئی طبیعت لگی ہے جناب دی لگی ہے طبیعت اس طرح شیر ہو رہا ہے جی بادشاہ پڑھئیے اچھا جی پاڑی زندگی طرح آز ہوئے بادشاہ سریلے سید نے تیاغرے نے پتر درہ پڑھا کے پڑھی شیر نے بادشاہ توجہ تالیبام من کر سڑ دائتے ہوندہ پریشان من کر سڑ دائتے کیوں ہوندہ پریشان ہر پاس غازی تکھاو علی والا جو رد نال بولے ہی نری من کر سڑ دائتے ہوندہ پریشان ہوندہ پریشان ہر پاس غازی تیرہ علم نشان غازی نے سفین وچ جنانو نسایا ہے غازی نے سفین وچ جنانو نسایا ہے علم نے آج دائیں انہوں ڈرہا ہے کیا کہنے بھئیہ کیا کہنے کی بلا آپ سلامت رہے سبحان اللہ پاک سیدہ تاڑی توفیقات چیزافہ فرماوے تاڑی عزت بغت رزق چیزافہ فرماوے ایک سلوات میرے باد شادی عزت بلند آواز میں ایک سلوات اور بڑھا جمیل کے لوجیک کا سیدہ امام حسین باد چھتیز زدہ بھی پڑی ہے اجازت اچھا بھی ایسی شیعہ نے حیدر قرار تھے کوئی اوکھا وقت آجاوے اسی سب تو پہلے کیڑا کم کر دیا حضرت عباس تھے علم دے تھلے ٹھو جانے تھلے جا کے ہاتھ جوڑ کے آگدہ مولا مشکل کشاہ دا پتر مشکل کشاہ کر مولا حاجت روا دا پتر حاجت روا کر سڑا کیدہ سڑا یقین سڑا ایمان سڑیاں مشکل حل ہو جان دیا سڑیاں پریشانیاں دور ہو جان دیا مسئیبت ختم ہو جان سڑا پنا کید لوگا اس بات وجود متر شاہ انا کھا شرک مدد صرف اللہ کو منگنی چاہی دی سرکار دی موجود کی یہ کبلا تشریف فرمائیں میرے بزرگ تشریف فرمائیں میں الحمدللہ رب العالمین خاندانی زاکرہ میرا دادا زاکر میرا باپ زاکر میرا چاچا زاکر میں آپ زاکر الحمدللہ رب العالمین تیسری پشت ہے شبیر کی مداہی میں میں زرگار کوئی ہواج تیر نہیں مار رہا میرا ذمہ دار گھرانے دن میرا تلک ہے میں اپنے ایک لفظ دا ذمہ دارا میں دعویٰ کی تا دلیل پیش کر سا انہا کہا شرک مدد صرف اللہ کو منگ چاہی دیئے شرک اے شیعہ لوگ کڑھا کام پھڑ لیا جی اے جی جھنڈے تلے ساڑھی مشکلہ پریشانی حال ہو جان دیا شرک مدد صرف میں کیا بھائی لڑائی نہ کر فساد پیدا نہ کر جگڑا نہ بنا زید نہ بنا توا کریں شرک آتنو میں جواب دے ہر ظلم کی شبہ مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سہر لے کے گیا ہے اگر ان سے مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل فترس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے اللہ اکبر این اکل مدد منگنا کوئی شرک نہیں آپ سلامت رہے جی عقیدہ اپنا اپنا بزرگو قبر اپنی اپنی جستہ کھائیے اس دا گائیے پڑھئے جی شبان الموزن دا کسیدہ امام حسین بادشاہ دی ازمدہ کسیدہ پڑھئے جی اردود لفظ ہیں جی لیکن ایک ایک لفظ میری زندگی تو قیمتی ہے کیونکہ حسین بادشاہ دی ازمدہ پڑھئے جی کسیدہ سلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ حسین دی ازمدہ آیا شابان مہینہ توحید کا جو ہے خزینہ آیا شابان مہینہ لفظ خزینہ اس واسطے استعمال کیتا ہے کہ اس مہینے میں پہلے بات کر چکہ ایک نہیں کئی قرآن نازل ہوئے توحید کا جو ہے کذینہ دکھلایا گیا ہے اس میں بخشش کا جو ہے سفینہ دکھلایا گیا ہے اس میں بخشش کا جو ہے پینہ آکے جس نے خدا منوایا ہے کیونکہ شبیر آیا ہے آپ سلام اترے مالک توڑی توفیق آتے چیز آف فرما ہوئے ہائے دری میں کیا کبلا بابا جی میں کیا آکے جس نے خدا منوایا ہے کیونکہ شبیر آیا ہے میرا حسین کس عزدہ مالک کس جاندہ مالک سنا بھئی سرور کی طرح زہر آف نازل قرآن ہوا ہے سرور کی طرح زہر آف نازل قرآن ہوا ہے خطرس نے کہا اڑتے ہی ظاہر یزدہ نہو ہوا ہے یہ میار ہے بھئی حسین کے ماتمی کا میں لفظ سنا منے جناب نو لفظ سمجھا جا منم تم میری آج دن نو کردہ مقصد حال جاسی دس سنا چانہ بھئی جان میرا حسین کے سزد مال کے سنا بھئی سرور کی طرح زہر آف نازل قرآن ہوا ہے سرور کی طرح زہر آف نازل قرآن ہوا ہے خطرس نے کہا اڑتے ہی ظاہر یزدہ نہو ہوا ہے توحید کا جو مجرم ہو آخر مبچے گا کیسے ہاں توحید کا جو مجرم ہو آخر وہ بچے گا کیسے شپیر نے جھولے سے ہی پر دے کے بتایا ایسے شپیر نے جھولے سے ہی پر دے کے بتایا ایسے کرم رب کا ساتھ ہی ہی لایا ہے کیونکہ شبیر ہی لایا ہے آپ سلامت رہیں کرم رب کا ساتھ ہی لایا ہے کیونکہ شبیر بھولو کیونکہ شبیر سرکار میں اے دو مصریاں واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے اے جیڑے میں ہون پڑن لگا میرے بزرگ تشریف فرماؤ اے اے نا کلوں من دعا مل گئی اے نا مصریاں تے میری آج دی ناوکری دا مقصد حل ہو جاسی توجہ دا تالیبان حسین با اچھا دنیا تے تشریف لائے ان سرکار محمد مصطفی حسین نو حتھا تے چاہے حسین دی پیشانی تے بہت سا دیتا حسین دی پیشانی چمرائن مسکرارائن باشنے آلے ہو اللہ کرے میں مصرے سمجھا کے پڑھ لوا یا اللہ حور علی ملکہ سین جنوی نے اتنی حمد عطا کریا جے تو اڑے بھرا حسین باچھا دی عزت ازمہ دے مصرے باشنے دی دھرتیج کھڑا ہو کے یاسراباز جنوی حسین دینا مات میں انہوں سمجھا کے پڑھ لوا اس سوچ کے سمجھ کے حسین دی عزت ازمہ تے بولانتے محمد مصطفی حسین باچھا نو حتھا تے چاہائیں پیشانی چمرائن مسکرارائن پیشانی چمرائن مسکرارائن پیشانی چمرائن مسکرارائن توجہ پیشانی چمرائن مسکرارائن چناب سیدادی نگاہ پہیے تردے تردے اپنے بابے دے کو لائن آکے دن بابا جان دسو تسائی آج حسین دنال اتنا پیار کیوں پہ کر دے ہو اس میں رسول خدا مسکرارائن اپنی دھی سیدادی پاسے وے مسکرارائن گالکڑی فرمارین سنا بھئی اس کی ہی پیشانی سے توحید کو چین آتا ہے اس کی ہی پیشانی توجہ توحید کو چین آتا ہے ایسا والاکہ نبی اترے تو پھر ایک حسین آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی سبحان اللہ پاک سیدہ توڑے رزق کے جزا فرماؤے جی حضور اللہ خواریہ خسانہ دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھئے ہاتھ اٹھاؤ جی علی والا جو رد نال بولے بابا جان دستو تا سیدہ آج حسین دنال اتنا پیار کیوں پہ کر دے ہو رسول خدا نبی آنہ سنتا نبی مسکرا کہ اپنی دھی سیدہ دے پاسے ویک گالکڑی فرمارے سنا بھئیہ اس کی ہی پیشانی سے توحید کو چین آتا ہے سو لاکھ نبی اترے تو پھر ایک حسین آتا ہے سو لاکھ نبی اترے تو پھر ایک حسین آتا ہے سو لاکھ نبی اترے تو پھر ایک حسین آتا ہے سو لاکھ نبی اترے پھر ایک حسینہ آتا ہے ہے نور یہ تیرا مجھ سے میں باقی رہوں گا تجھ سے ہے نور یہ تیرا مجھ سے میں باقی رہوں گا تجھ سے تیرا دشمن جو بھی ہوگا پائے گا شفا نام مجھ سے مجھ سے محمد نے مصطفیٰ پایا ہے کیونکہ شبیل آیا ہے سبحان اللہ سوالاک نبی اتریں تو پھر ایک حسین ہاں جی کہ کدے سچین سے پڑھ دینے پڑھ دینے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکہ ایک سلوات اور بلند آواز نہ پڑھو جی ملکہ جی ابھی میں پڑھ دا ایک کسیدہ میں امام زمانہ بادشاہ دیز زدہ پڑھ لوں وقت دے امام زمانہ بادشاہ دے کسیدہ امام زمانہ بادشاہ دے کسیدہ تو کیڑا ایک کی کسیدہ سلوات کیا بات امام زمانہ بادشاہ دا کڑھا کوئی ایک کسیدہ سلوات اینڈ تھے بھی بڑھ دا ہے اینڈ تھے بھی سرکار امام زمانہ بادشاہ دے اینڈ سرکار امام زمانہ بادشاہ دی کرا گئی ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکہ کیا سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکہ پڑھ دیزی کسیدہ اعس کری کے لال کیوں جلواں دکھلاتے نہیں کیا غزب پردہ نشین کیوں سامنے آتے نہیں میادہ مولا چاند پہلی کا بڑی مشکل سے نظر آتا ہے حضور چودویں کے چاند ہو پھر بھی نظر آتے نہیں آیا آیا سبحان اللہ ایک حسرت ہے جی وہ اپنے سوزیاں نونار علاقے میں بیان کرنے لگا ہوں کیا سما ہوگا کہ جب چہرہ تیرا دیکھیں گے سانڈالاویر خیر ہوئے تیری تیرا دیکھیں گے کیا سما ہوگا کہ جب چہرہ تیرا دیکھیں گے کیا سما ہوگا کہ جب چہرہ تیرا دیکھیں گے ہم تیرے سامنے عیسیٰ کو چھکا دیکھیں گے سبحان اللہ بی جان باشنی دی دھرتی دا غیرت مانتے عظیمات میم سرکار میں اپنے وقت دے امام دا ذکر شروع کی تائے کوئی بندہ انہم سنیاتے ہون خاموش ہو کہ بھائی آپ وقت دا امام جانے تو بندہ جانے میں تو دعا کر کے چلا جا ہوں نہیں توجہ دا طالبہ حسین نے بھی مت کھڑا ہو گئی یا سراباد ہنوی گھال کڑیاک نہ چالایا تو جو آ جائے گا اے مولا تو ہم کعبے پر تو جو آ جائے گا اے مولا تو ہم کعبے پر غازی آقباس کے پرچم کو لگا دے گے حق عالی حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو آ جائے گا اے مولا تو ہم کعبے پر غازی آقباس کے پرچم کو لگا دیکھیں گے یاسراباب جھنوی اپنے سوزیاں نہ رلا کے گال کریں سنا ملا جاتا ہے سنا بھئی یا اپنی دادی کے لوٹیروں کو پکڑ کر اے مہا دی اپنی دادی کے لوٹیروں کو پکڑ کر اے مہا دی کیسے دیتا ہے تو ان سب کو سزا دیکھیں گے بادشاہ توری زدی قسمیں عجبی چاند بندے رہ گئیں جنہیں نئیں بولے میں پہلے آکھیں میں تو دعاوں کر کے جاوں بھنے لیکن انا مصریاتیں تسا میرے پاس سے نہیں ہوکرام عظمتیں سرکار امام زمانہ پردھا پیا تیسہ مجمعے پاس سے بکنایا تھے دس نئیں عظمتیں امام زمانہ بادشاہ تھے کیڑا حسین تمہات میں خموش ہوگے بھگیا سنا بھئی یا مر ہی جائیں گے سبھی نسلِ امیہ والے مر ہی جائیں گے سبھی نسلِ امیہ والے تیرے پہلوں میں جو غازی کو کھڑا دیکھیں گے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں سرم سبھان اللہ تاڑی خیر ہو ایسے گار میں پڑھن لگا گا سیدھا آؤ بھی میں کروں گا آخر کروں گا سبھان اللہ جی لو جی ایک قصیدے دا حکم کیتا میں نو اس دے بعد میں اپنے ویرد حکم دی تعمیلے چنات بھی ضرور پڑھنی ہے کیونکہ ربیل اول چھتے نا بلانا نہیں آج زیشن ہے نا جہا حسن حسان دی رہا تھے تاڑی خیر ہو جی پاک سیدھا اچھا ایک قصیدہ ہوئے کہ جڑا میرے بختانہ مالک پڑھے ایک قصیدہ لاہور علی ملکہ سینڈ دیا تھا یہ تاڑی سنو کرتے ہیں صرف پاکستان اچھ نہیں پوری دنیا اچھ جتھے بھی کوئی حسین دا ماتمی واسطہ پہی ہے اتھے اتھے قصیدہ پڑھے آگیا یہ لکھیا بھی تاڑی سنو کر اور پڑھیا بھی تاڑی سنو کر ہاں مولاد وڈے وڈے زاکرہ بھی یہ قصیدہ پڑھیا لیکن لکھیا تو اڈے سنو کرتا پڑھیا جی آؤ کربلا کربلا بابا جی سرکار اے امام حسین بادشا دروزہ اس سرکار باوفا حضرت ابباس علمدار علیہ السلام دروزہ دس محرم دراش کروڑا دی تدادچ تو اڈے اکھان دے سامنے اس دے بعد وی سفر چہلم دراش کی بلا تو اڈے اکھان دے کروڑا دی تدادچ تو اڈے اکھان دے سامنے اچھا جڑا چہلم گزرے آئے میڈیا والیاں سرکار جڑی تداد دسی او کتنی ہے ہی بلا ہاں تو اڈے زندگی دراش سات کروڑ اے میرا حسین بادشا دے ممبر تے ہاتھے بزرگان دی موجودگی ایسے لوگان دی موجودگی جڑا سات کروڑ بندیانو اونا دے مزاج دے مطابق رزق دے وے او سخینو حسینہ دے توڑی خیر ہووے گل میں اگر گرنی سرکار چار پانچ سال ہوگے نے کسیدہ لکھیا لیکن جتے بھی حسین دے ماتمیا حکم کیتا ہے کسیدہ پڑھتے ہیں جی لگ گیا ہے کہ جی میں نمہ لکھی اتنے منظوری والے لفظ ہیں مالک توڑا سایہ ساڑے سرانتے سلامت رکھے اجڑے بزرگ تشریف فرمائے مالک سے تندرستی حالی زندگی عطا فرما رہے مہ حسین دینہ دا سایہ ساڑے سرانتے سلامت رکھے ہون توجہ رہا تالیبا کربلا کربلا اگل آپ اس راکھا کربلا کربلا وسد پہ دو بھیرا آیا 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 بات سرکارے تھے موک نہیں گئی گالتے ہون میں اگے کرنی کربلا کربلا وسد پہ دو بھیرا ایک حیاء دا خدا ایک وفاء دا خدا ایک حیاء دا خدا ایک وفاء دا خدا ایک حیاء دا خدا ایک وفاء دا خدا ایک حیاء دا خدا ایک حیاء دا خدا ایک وفاء دا خدا ایک حیاء دا خدا ایک وفا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حناز محمد نہ ایک زہرادی دعا کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حناز محمد نہ ایک زہرادی دعا کربلا کربلا وست پہ دو بھرا دوسرا جنب ایجان اے دو بھرا کسی زد مالکین کسی شاند مالکین سنا بھئی ایک دہا تھے نبکے ہیں در ٹورے دارے آئے ایک نچا کے محمد کھدے دارے آئے 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 بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی ہاتھ اٹھاؤ جی علی والا جو رد نال بولے ہی دری آہ دوسرا جان اے دو بھرا کسی زد مالکین کسی شاند مالکین سنا بھئی ایک دہا تھے نبکے ہیں در ٹورے دارے آئے ایک نچا کے محمد کھدے دارے آئے ایک دے ناز خدا وے کھینے ایک دے آلیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے روحانیت دی بات اے منظور دی بات بادشاہ ایک دے ناز خدا وے کھینے ایک دے آلیا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھاؤ جی علی والا جو رد نال بولے ہی دری اچھا بات چاہ کسی دے دا لطف دائیں جو پہلی بات نہ لو اگلی بات زیادہ وزن رکھ دی ہو بھائی جیند ناز اللہ وے کھین اس دنا میں حسین جست ناز مخدمہ آلیا سین وے کھین اس دنا میں عباس بات بھائی جانے تھے مکن گئی آؤ دسہ سار چاہو دسہ بھائی جان میں دسہ چاہ دا اے دو بھرا امام حسین بات چاہو اور سرکار بہ وفا حضرت ابباء صلی اللہ علیہ السلام اے دو بھرا بھائی جان کس عزت مالکین کس شان دے مالکین سنا بھائی ایک بھرا دین کا لکھ دی توکی رہے ایک بھرا پوری ہے درد دسہ بھی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گال آگے بڑی خمصورت باشنے آلے ہو کائنات دیکھیں مدہ میں سے توڑی نظر کرن جارے ہیں جھنبی توجہ تالیبہ سنا بھائی ایک بھرا دین کا لکھ دی توکی رہے ایک بھرا پوری ہے درد تصویر ایک بھرا دین کا لکھ دی توکی رہے ایک بھرا پوری ہے درد تصویر ہے ایک بھرا پاک علم بڑیا ہے ایک بھرا زلجانا قربلا باڑی خیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں تو اڈیتار لیٹ جوڑی ہے میں آگے جا کے بھی نوکرین کرنی ہے مارک سیدہ تاڑے رزق کے چیزہ پر فرما رہا ہے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو لو جی سرکاری امام زمانہ بادشاہ دیوزدہ کسیدہ اور اسے تے میں نوکریا اپنی تمام کردہ پریاں ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ دیوزدہ ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ دیوزدہ یار رب بلند آلے آجے چلے یار توسے بلند آلے آجے ہاں تاڑی خیر تاڑی خیر میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے رتبہ ایک ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے وہ جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے بہت سونا استقبال کی تا جی بھئی آخری دو مصرے میری زندگی تو قیمتی رتبہ ایک ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے اور جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا تو ذرا سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے ایک سلوات میرے نبی دی عزت عظمت بلند آواز نہ پڑھو ملکن ایک سلوات ہے سوچی عواز نہ پڑھو ملکن آؤ نبیاں سارے آچتوں ہیں جدا مصطفی نبیاں سارے آچ تو ہن جدا مصطفیٰ نبیؑ سارے آچ تو ہن جدا مصطفیٰ نبیؑ تو قرآن دے وچی آن سینے تو قرآن دے وچی آن سینے خود آپ تو اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا کی بلا تو قرآن دے وچی آن سینے خود آپ تو اتنا حسین ہے کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کار زمین تے جا جا میرے حبیب نواک اللہ پہ آدھائی آج ارشاں تے آوے سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کہ بابا جی اس کے سیدھے چے اس شیردی سیٹنگ الفاظی اور ترتیب وے کیا جے خوبصورتی وے کیا جے توجہ رطالبہ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کار زمین تے جا جا میرے حبیب نواک اللہ پہ آدھائی آج ارشاں تے آوے سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کہ بھائی جان پڑی عدب و احترام دے نال دہلیز محمد تے آن کے اپنے ملکوٹی پرانو دہلیز محمد دے نال ماس کی تا اللہ دا پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نو پیغام مل گیا زبین تو سفر کر دے کر دے اپنے مقام تے اس صلاح کے دہ دھرتی دہ غیرت مانتے عظیم آدمی ہون تا وجود طالب بھائی جان پردے دے اندر توحید بولو سمجھ آوے تا بول لے آجے پردے دے باہر نبوت رسالت بابا جی کچھ بندیاں صرف سے رحلات دیتا ہے اے نادے سمجھانے چھ کوئی کمی نہیں چلو بھائی جان میری بات سمجھانے چھ کمی رہ گئی اسی بات کو آسان کر کے آگدہ جاواں تاکہ اگلی بات واسطے انج کیوں نہ کھا بھائی جان پردے دے اندر آشیک پردے دے باہر محبوب آشک اور محبوب دے درمیان گلن باتا ہون لگ پئیاں آشک اور محبوب دے درمیان گلن باتا ہون لگ پئیاں آشک اور محبوب دے درمیان گلن باتا ہون لگ پئیاں پردے دے اندر آشیک پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک کے ویک ویک کے ویک ویک کے میرا سوہنان بے دلدار بے تو میرا عشق بے تو میرا پیار بے تو میری شان بے تو میار بے تو میرا مدنی مٹھنا یار بے تو باشنیالے ہو آجے نہیں آجے نہیں آجے نہیں اے جیلا مصرہ سرکار میں ہون پڑھنا ہے کی بلا اس دی خوبصورتی اور اس دی نفاست وے بات پسند آجاوے نوکر دے ہاں کے ڈھیل سری دعا فرما دے آجے پردے دے اندرو آشیک پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے وےک لے کہ گال کڑیا کے بات کڑی دیتی ہے سنا بھئی میرا سوہنان بے دلدار بے تو میرا عشق بے تو میرا پیار بے تو میری شان بے تو بھئی یار بے تو میرا مدنی مٹھنا یار بے تو دلدار بے تو میرا پیار بے تو میرا یار بے تو میرا یار بے تو نبی حسیات بھولیا کھلیا 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 مرحبا مصطفیٰ حلالی دی پیچانا لیوالا جگرد کو دنال بولے آسمانی نارا حیدری پردید اندروں آشیک پردید باہر بیٹھے اپنے محبود پاسے ویک ویک کے گال کریا کے واد کری دیٹیل سنا بھئی میرا سوہنہ نبی دلدار میں تو میرا عشق میں تو میرا پیار میں تو میری شان میں تو بھئی یار میں تو میرا مدنی مٹھنا یار میں تو دلدار میں تو میرا پیار بھی تو مئی یار بھی تو میرا یار بھی تو نبی حسیت بلیا کھلیا نبی حسیت بلیا کھلیا نبی حسیت بلیا کھلیا دیتا جھتکا دے ظلفہ ہی لیا خدا نو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ خدا نو نا 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 باشنے علیو جنا شیر پڑھا لگا دلوں دے نقش کر کے جانے جدو جانے خط رچ پس گئی ساری فوج میدان چونس گئی خدا نے آکھے آ علی نو بلا اللہم صلی علی محمد و محمد رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ علیہ کل شہن قدیر اللہ بحق محمد و محمد میرے بھائی نے خلوص نال عقیدت نال اختمہم کی تے مالک عجری عظیم عطا فرما مالک اللہ ذکر دہ سواب بھائی دے والد اور انہوں دے جنہیں مرہومین ٹول گئے مالک انہوں دے ماما اس سواب درج فرما مالک اللہ میرے بھائی در عزق عزق وقت اچھ اضافہ فرما مالک اللہ نظر بات تو محفوظ فرما مالک اللہ سلطان زمان دے زیارت نصیب فرما بسارے سارے اندے گناہ معاف فرما وطن عزیز دی محافظت فرما مالک اللہ سارے اندے دعا مستجاب فرما رب صلی اللہ محمد وعالے محمد لنگ گرگر لیے معاف فرما مریو مرہ 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 آ موسیقی موسیقی